اسلام علیکم بیرز نئی ویڈیو میں خوش حمدید کہتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ مدینہ منفرہ کی خاص اور بہت مشہور جگہ جو ہے جرف کے بارے میں یہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک پاڑی علاقہ ہے اور اس پاڑی علاقے کی جو زمین ہے وہ شورددہ ہے اس کی تاریخی حصیث یہ ہے کہ جبیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات سے پہلے آپ نے ایک جو لشکر شام کی طرف بھیجنا تھا اس نے جہاں پہ قیام کیا ابھی جہاں پہ لشکر پہنچ جئی تھا کہ آپ کی بیماری کے دلعہ ملی اور وہ لشکر ماں پہ رک گیا اس کی قیادت جو تھی وہ عضرت عسامہ بن رید کھار رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عمر سترہ اٹھانو سال کے قریب تھی اور ان کے مطاعت بڑے بڑے جیئیت صحابہ اکرام شامل تھے تو بعض صحابہ اکرام نے اس پر اطراد بھی کیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہی کو اس لشکر کا سربراہ مقرر کیا دوسری وجہ شورت یہ ہے کہ آقا دو عالم نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دجال جرف میں آقا ٹھہرے گا اور اللہ کے فرشتیوں سے مدینہ منورہ کے عدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے دوسری یہ صحیح مسلم ہے کہ مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور عود پاڑ کے قریب جرف کی شورت دا نمکیلی زمین میں آکا ٹھہرے گا لیکن فرشتے اس کو شام کی طرف موڑ دیں گے اور وہیں جا کر وہ ہلاک ہو جائے گا تیسری ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ میں جرف میں پہنچ گئے گا تو مدینہ میں تین جھٹکیں آئیں گے جس سے اللہ تعالی ہر کافر منافق کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے اور وہ اس کے ساتھ جا کر مل جائیں گے یہ تھی آج اس کی تاریخی یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قیامت کی قریب دجال آکے ٹھہرے گا اور وہ بعض روایات میں ہے کہ وہ یہاں آکر کچھ آدمی کو مارے گا اور پھر ان کو زندہ کرے گا پھر ان کو بولے گا کہ میں خدا ہوں یا نہیں یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پہ وہ آئے گا اور اس ایڑی امارک ٹھہرے گا یہاں سے مدینہ منورہ کی حدود جو ہیں وہ عرم کی حدود ختم ہو جاتی ہیں اور جو نان مسلم روڈ ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تھا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سعید رحمہ وسلم